نیوز روم کا رکھ کرتے ہیں روبانہ کے پاس کچھ تصویریں ہیں روبانہ اور یہ دیکھئے مائی کس وقت نیتیش کمار کے ہاتھ میں اس تصویر میں سمبودھت جب وہ کر رہے تھے اس بیٹھک کو اور اس کے بعد کیسے آتمیتہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشیل کمار مودی نیتیش کمار بچھرے ہوئے دوست جو لمبے وقت کے بعد اب ساتھ آئے ہیں چار سال کے بعد بی جے پی کی بیہار کی ستہ میں واپسی چار سال کے بعد نیتیش کمار کی گھر واپسی دوہزار تیرہ میں نیتیش کمار نے جو بی جے پی کا دامن چھوڑا تھا اب ایک بار پھر دوہزار سترہ میں نیتیش بی جے پی کے ساتھ آئے ہیں یہ دیکھئے یہ بیہار کی مکہ منتری پت کی کل شپت لیں گے نیتیش کمار اور بلکل ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے بیہار کی اپ مکہ منتری پت کی شپت لینے والے سوشیل مودی وہی سی ایم وہی ڈیپیٹی سی ایم بیہار کو ملنے والا ہے جو پہلے نڈی اے سرکار میں تھا اور منتری منڈل کے جو گھٹن ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور جے ڈیو دونوں دل جو ہیں وہ تیرہ تیرہ منتری پت باٹیں گے سوطروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے یہ وہ بیٹھاگ جو ایک ارنے مارک پر کچھ دیر پہلے چل رہی تھی اس میں نیتیش کمار کو ذرا دیکھئے کس انداز سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشیل مودی کے ساتھ بڑا فیصلہ نیتیش کمار نے آج لیا جس وقت وہ راج بھابن پہنچے تھے شام میں ساڑے چھے بجے اور انہوں نے مکہ منتری پت سے استیفہ دیا باہر نکلے میڈیا کے سامنے آئے بتایا کہ ان کا استیفہ راجیپال نے سوپیکار کر لیا ہے اور اسی پریس کونفرنس میں نیتیش کمار نے کڑھرے میں کھڑا کر دیا لالو پرسادی آدف کو سیدھے سیدھے اپنے استیفہ کا ٹھیک رہا نیتیش کمار نے لالو پرسادی آدف پر پھوڑا کہا کہ ہم نے تو کبھی تیجسوی آدف سے استیفہ مانگا ہی نہیں تھا صرف اتنا کہا تھا کہ آئیے سامنے اور صفائی دیجے کیونکہ صرف اتنا بھر کہہ دینا کہ یہ راجنیتک سازش تھی یہ سمرتکو گے گلے تو اتر سکتی ہے دلیل لیکن جو آم جن ہے وہ اس دلیل کو نہیں سمجھے گا اور ایسے میں نیتیش کمار کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھئے راستہ نہیں بچا تھا اسی وجہ سے لالو پرسادی آدف سے راستہ آلک کر لیا اور اب یہ بیہار کی سطح میں جو نئے نیتہ اُبھر رہے ہیں انہی کی تصفیر آپ دیکھ رہے ہیں نیتیش کمار جو ایک بار پھر بیہار کی مکہ منتری کی شپت لیں گے کل شام پانچ بجے اور ان کے ساتھ بیہار میں ڈیپیٹی سی ایم کی شپت لینے والے کل سوشیل موڈی نظر آ رہے ہیں جو پہلے بھی نیتیش کی ڈپٹی رہے ہیں اور ان کے برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں جیڈیو کی پردیش ادھیاکش بشش ناراین سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے برابر میں بیجے پی کے پردیش ادھیاکش نتیان رائے کو آپ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ سبھی دون ادالوں کے دگج نیتا جن کا جمعورہ لگا تمام ویدھائک جب پہنچے ہیں نیتیش کمار کے گھر ایک انے مارگ پر بے حد مہتوپور یہ بیٹھک بتائی گئی کیونکہ اسی بیٹھک میں بیجے پی جو پہلے ہی فون پر سوکرتی دے چکی تھی نیتیش کے نیترتف کو ماننے کی بیہار میں اس بیٹھک میں اس پر عبچارک طور پر مہور لگی ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ میرے سہیوگی پرکاش اسفق پٹنا سے موجود ہیں پرکاش تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اور تصویروں میں جو بوڈی لانگویج نظر آ رہی ہے چاہے نیتیش کمار ہو چاہے سوشیل موڈی ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے بچھڑے ہوئے دوست ایک بار پھر سے مل گئے واقعی یہ گھر واپسی بھی بیعہ کر رہی ہیں تصویریں بیہار میں بہار ہے نیتیش کمار ہے کسی کی بھی سرکار ہے نیتیش کمار ہے یہی کچھ جملہ ہے جو آج چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ناٹکیے طریقے سے نیتیش کمار پہلے مہا گڑ بندن کو چھوڑتے ہیں پھر استیفہ دیتے ہیں پھر واپس بی جے پی کے ساتھ آتے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے والے ہیں اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں جس جگہ کی تصویریں آئیں ہیں اسے حال ہی میں بنائے گیا ہے اور بڑا سا ہال ہے یہ تین چار ہال بنائے گئے ہیں مہا گڑ بندن کے جتنے نیتا تھے انہیں بلانے کی پہلے قوائد کی گئی تھی کہ نئے سیرے سے یہ سے بنایا جا رہا ہے لیکن صرف ایک بیٹھا کی اوپائی مہا گڑ بندن کی اور اب پوری تصویر بدل گئی ہے بی جے پی کے تمام پرانے چہرے جو تب اس وقت تھے وہ اب آ گئے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں سرکار میں نئے سیرے سے منتی منڈل کا گھٹن ہوگا شپت گرن سمارو ہوگا جس میں پانچ بجے کل چودہ چودہ منتری آئیں گے اور وہ منتری شپت لیں گے اور نئے سرکار بیہار میں ہوگی ڈی اے کی سرکار ہوگی لیکن اس میں دیکھنا دلچسپ ہوگا رل ایس پی جس کے تین سانسد ہے اور ایک منتری ہیں کے اندر سرکار میں اپیندر کشوہا ان کی کیا ستی رہتی ہے کیا وہ اس سرکار میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں جیتن رام مانجی کو کس روپ میں لیا جائے گا اور لوگ جنشکتی پارٹی رام ملاز پاسوان کیا ان کے چہرے بھی ان کے جو ودھائک ہیں وہ بھی منتری بنیں گے تو یہ چیز دھیرے دھیرے سامنے آئے گی لیکن پہلے انتظار ہے راج بھون میں جانے کا ابھی بھی اس وقت جہاں پر رات میں انتظار ہو رہا ہے کہ کشیناتری پارٹی کے پاس جائیں گے اور دعویٰ پیش کریں گے اتنی رات گئے شاید یہ پہلا موقع ہوگا دیش بھر میں کہ کوئی مکہ منتری جائے گا دعویٰ پیش کرنے کے لیے یہ بھی ایک انوکھا اداہرہ نہیں ہوگا جبکہ لالو یادو آج شام میں قریب ساڑھے نو بجے رانچی کے لیے نکل گئے ہیں وہاں وہ تین دن رہیں گے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ رانچی میں لالو رہیں گے اور یہاں پر ان کی پارٹی لیکن پرکاش نتیش کمار کتنی دیر میں اب راج بھون پہنچیں گے کیا خبر آ رہی کتنی دیر میں نکلیں گے وہ راج بھون کے لیے پی ایم یہ جو سی ایم ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ آ چکے ہیں اور کسی بھی شن نکل سکتے ہیں لیکن ابھی تک بتایا نہیں گیا سیکیورٹی ایلرٹ کر دیا گیا ہے باقی اب کتنی دیر میں نکلتے ہیں اور کون نیتا ان کے ساتھ ہوتے ہیں شاید جیپٹی سی ایم جو بننے والے ہیں سوشیل موڈی وہ بھی رہیں گے اور وہ ان کے ساتھ جائیں گے لیکن ابھی انتظار ہو رہا ہے تمام لوگ اتنی رات گئے بھی یہاں پر جیڈیو کے کچھ کارکرتا بھی موجود ہیں کچھ بی جی پی کے بھی نیتا موجود ہیں بی جی پی کے تمام ودھائک اور بڑے نیتا یہاں پر ہیں اور ایک ساتھ گلے میں گلے گلے میں گلے لگا کر کے باؤں میں باہنے ڈال کر کے پھر سے وہی گانے گیت گا رہے ہیں جو پرانے سمیں میں 17 سال تک ان لوگوں نے گایا تھا یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے دوستی ٹوٹی بھی اور پھر سے دوستی بنی ہے بلکہ یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھاکی اس میں نہیں لگ رہا کہ کہیں کوئی من بھید رہا چار سال تک سوشیل مودی الگ رہے نتیش کمار سے صاف طور پر جس آتنیتہ کے ساتھ یہ مل رہے ہیں یہ دیکھ کر نہیں لگتا کہ کبھی دوستی ٹوٹی تھی یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے